بہت سارے لوگوں کو میں نے راستے میں گھومتے ہوئے دیکھا پتہ نہیں یہ گھومنے والی بیماری آپ کو کب سے لگ گئی گھومنے کے لیے تو ایک جماعت ہندوستان میں تیار ہے وہ ستوں آٹا ہڑیا پتی لیے دیے گھومتی ہے ہمارا تعلق تو گھومنے والی جماعت سے نہیں ہے ہمارا تعلق تو نبی کے عشق میں جھومنے والی جماعت سے لگتا ہے کسی گھومنے والے کی صحبت آپ کو مل گئی ہے کیا گھومنے والے کو تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سب لوگ جنت میں چلے گئی بیچارے باہر گھوم ہی رہے ہیں اس لیے گھومیے مہت جلسے میں آکے بیٹھئے اور اس کے رسول میں جھومیے اور جو لوگ کھڑے ہیں ان تو ہم سے بھی پکا سننی ہیں ہم لوگ آخیر میں کھڑے ہوتے ہیں آپ شروعی سے قیام فرما رہے ہیں ہم لوگ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ سننی ہیں ہنر بابو لیکن ہم لوگوں سے بھی زیادہ پکے سننی ہیں ہم لوگ آخیر میں کھڑے ہوتے ہیں شروعی سے قیام میں ہوں علماء کرام کا ذمہ دار طبقہ موجود ہے قرآن کی آئت اللہ اتنہ ہی تکلیف دیتا ہے جتنا آدمی بردگاست کر سکے اس لئے اللہ نے کہی نہیں کہا کہ شروع سے آخیر تک آپ کھڑے رہیے اسی کو عربی میں تکلیف مالا یتاک کہتے ہیں آپ ابھی بیٹھ جائیے جب سب لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیے گا اگر پاؤں میں کوئی مرض نہیں ہے کھڑا ہونے والا ایک تو تھڑھ روگ ہوتا ہے ہم بیہار میں آرہا کرانے والے ہمارے ہاں ایک مرض ہوتا ہے تھڑھ روگ وہ کھڑے رہتا ہے کھڑے وہ بیٹھ میں نہیں کرے گا اگر وہ مرض نہیں ہے اور پاؤں میں لقوا اور پوزیوں کی شکایت نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے ادھر بھی چلے آئیے کافی جگہ خالی ہے یہ بیچ میں جیٹی روڈ اور بیٹی روڈ اور نیشنل ہائی روڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس خالی جگہوں کو بھر لیں اندر آ جائیے اندر آ جائیے ارے پیسہ ہوسا نیم آیا جائے آپ اندر چلے آئیے جلسہ خالی کرانے کا مطلب یہ کھڑے رہیے گا اندر چلے آئیے اے بابو تم لوگ آگے بیٹھ جاؤ دیکھو قائدے سے مجلس کرو تو پھر قائدے سے تقریر ہو ورنہ ہم برادری کے انساری ہیں ہمارے ہاں پہلے کپڑا بنا جاتا تھا ہم وہ ہاتھ بھی جانتے ہیں ایک نری ڈیڑھ گئے جو اور اس میں گھاٹا آپ کا ہو جائے گا فائدہ ہمارا ہو جائے گا اس لئے ہم کو مجبور نہ کی جائے کہ ہم ٹکڑا دکھاویں بلکہ ماحول ایسا بنائیے کہ ہم ٹکڑا کے بجائے تھان آپ کو دکھائیں اچھا آپ نہیں آئے گا تو ہمارے پاس آنے کے لئے بہت ترقیق ہے ابھی قرآن کی ایسی آیت پڑھوں گا کہ ایک دم پین پینہ کے بھاگے چلے آگے کہو تم سنا ہی دیں یہ مسلم جو کہ ہم بات بناتے ہیں یاد رکھو میں جو کہتا ہوں ایسا ہم قرآن سے کہتا ہوں یہ بھی قرآن کی آئیت ہے اور اس کے آگے ہے علماء موجود ہیں قرآن کی آئیت کہا جائے نہیں جب تم سے معافل میں کہا جائے کہ کھسک جاؤ تو جمن جمراتی کا موہ نہ دیکھیں صبراتی خیراتی کو نہ دیکھیں اتوارو ڈھڑاؤں کو نہ دیکھیں جو کھسکے تو ہم کھسکیں قرآن کا حکم ہے میری بات نہیں ہے معافل میں جب کہا جائے کہ کھسک جاؤ ففصہو سے گئے عمر ہے کھسک جاؤ اس لیے ہم نے کہتا ہوں کھسک جاؤ ورنہ قرآن کی آئیت کے روح سے گناہگار ہو جاؤ گے بولو اب ذرا ذرا آگے کھسک جاؤ ماشاءاللہ سبحاناللہ میں نے کہا نہیں کہ میں ایسی آیت پڑھوں گا کہ پنپنا کے آگے بڑھ جاؤ گے میرے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں آگے بڑھ جاؤ اچھے مو بڑھنے کے لیے مو چاہیے کہ پیر چاہیے تو بولنے کی کاظر بات ہے آگے تو بڑھ جاؤ اس پر بولنے کی کیا بات ہے ذرا ذرا آگے بڑھ جاؤ اچھا کھسکو گے تو کیا ملے گا اس لیے کہ آدمی تو ایک قدم دیگر مطلب کا نہیں کھسکتا چاہے رحم بابو ہوں چاہے ہنر بابو ہوں چاہے بلبل ہوں چاہے آپ ہو کوئی بھی کھسکا ہے اور اپنے ہاں سے کھسک کیایا ہے تو اس میں کچھ مقصد ہے کی نہیں ہے بھائی بولو اور آپ بھی گھر سے کھسک کیا ہے کچھ مقصد ہے بے مقصد تو آدمی ایک قدم نہیں بڑھتا تو آپ کہیے کہ ہم کہیں کھسکیں گے کہیں کھسکیں گے ہم کو کام بھی لے گا قرآن کا فیضہ سنو یہاں کھسکو گے تو قیامت میں تم کو محشر کی تنگی سے نجات ملے گی اب محشر کی تنگی سے جو بچنا چاہتا ہے میں کہتا ہوں کھسک جاؤ اللہ تم کو قیامت کی تنگی سے بچائے گا اب اس پر بھی نہیں کھسکو گے تو تم گناہگار ہو جاؤ گے اور ہم قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے مائک پر تیرے بندوں کو بلائے تھا اب تو سمجھو تیرا بندہ سمجھ بچ سے ہم کھسکتے ہیں بولو کیا جواب دوگے اور جب تم سے معفل میں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ علماء کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں قوم کا امام اتنا پیچھے رہے اچھا نہیں لگتا ہے جب تم سے معفل میں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ آپ جو لوگ کہتے ہیں کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے قرآن پڑھا رہی ہے یہ قرآن کیا ہے دیکھ نہیں مولانا حفاظت حسین مولانا عبادت حسین مولانا حسین ربانی ہمارے حافظ صاحب مدرسہ غوثیہ سارے جو پڑھے دکھوک موجود ہیں یہ بچہ بھی حفظ کر رہے ہیں سارے حافظ موجود ہیں سامنے سے مت آئیے جو کام کرنا ہوں پیچھے سے آئیے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں چائے پیرائیے ہوتل مت بنائیے باسطور میں آرہی اگر نہیں آرہی ہے کتنا اچھا کلام رہا سنا رہے تھے چائے کے نظر میں آپ نے اس کے کلام کو پی دیا آپ پیادی کی طرح دھیان دے رہے ہیں آپ اس کے طرح دھیانی پیادی تو پانچ دویا دے کے کہیں بھی مل جائے گا لیکن جو سنا رہے تو وہ نہیں ملے گا لوگ چائے پینے نہیں آئے ہیں علماء اور شورہ کو سننے آئے ہیں بہت مشکل سے جلسہ ہوتا ہے جو جلسہ کرتے ہیں وہی جانتے ہیں جن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھتے ہیں تب جا کر ایک جلسہ ہوتا ہے اور تم ہوں ہاں میں ختم کر دوگے کچھ لے کے جاؤ کچھ سن کے جاؤ اور پھر زندگی میں چینجنگ لاؤ جب تم سے محفل میں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ قرآن کا پیترہ سنو کھڑے ہو جاؤ آج لوگ بھاگتے ہیں ان سے پوچھو قرآن کا حکم میں کھڑے ہو جاؤ تم بھاگتے گا ہے بھے قرآن نہیں مانتا ہے پھرن شدو سے گئے امر ہے کھڑے ہو جاؤ اچھا تو کھس کے تھے تو فائدہ ہوا تھا قیامت کی تنگی سے بچے تھے کھڑے ہو گے تو کامیلے گا ہے نا بھائی فیکرہ ہونا چاہیے نا اس کے آجے ان مجھ کو آیت یاد نہیں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں بات کیلئے جو حافظ ہیں وہ ذرا آگے پڑھے تو ہم اس سوچتا ہوگا یا اللہ میرا انتہان لے رہے ہیں نہیں نہیں انتہان نہیں لے رہے ہیں ہم کو حقیقت میں یاد نہیں آواز حال جارے سبحان اللہ یہ دیکھو حافظوں کو استاد ہیں خسکنے کا بھی سبوت میں نے قرآن سے دیا اور قیام کا بھی سبوت میں نے قرآن سے دیا اب اس پر نہ مانو تم جانو تم رکھ کام جانے تم اوپر پڑھو چولے بھان میں جاؤں ہم کچھ نہیں جانتے میرا جو کام تھا وہ میں نے سمجھا جیا مانو نہ مانو تمہیں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں سنوگے الفاتحة على روح المصطفى وعلا آلہ المجتبع یا الہی رحم فرما مصطفى کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلے حرکر شہے مشکل کچھا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری لکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر خدرت نمہ کے واسطے قادری امنا رئے یا قوسی آزم می ظلم دمد الشیخ احمد رضا خان قطب آلم می ظلم بگر لابے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ راز پشتی بھاق کے خواہ جائے عثمان حلو مدد کن یا مہین الدین چشتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہی صلونا على النبی ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم نبینا مولانا محمدی وآلہ وسلم سبحانہ رب کے رب رزت اممہ چفون والسلام والمسلین والحمدللہ رب العالمین بحق الائلہ اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللے اہلہی والسلاتلے اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی مقام ناخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت من ناس تأمرونا بالمعروف وطنہونا عن المنکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد با علیہ من دنیا سلاس من الطیب والنساء و جعلیت قررت وینی فی السلام حکمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرے طریقت رہبرے راہے شریعت و اہدایت صدرے اجلاس سرپرستے اجلاس علامہ اہل سنت خطابہ اہل سنت زعامہ اہل سنت شعرائے اہل سنت علامہ اہل سنت فسحائے اہل سنت بلغائے اہل سنت عراقین اہل سنت منتدمین اہل سنت معامینین اہل سنت موافقین اہل سنت بادے توحید کے مطبالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ اشرف و رضا جملہ اولیاء اکرام سے محبت تکنے والوں صحیح و نقیدہ خوش عقیدہ سننی جنتی مسلمانوں پردانشی میری ماں اور بہنوں عزیز بچے پیارے بچیاں گلشن اسلام کے ہستے ہوئے پھولوں چمنستان اسلام کے مسطلاتی ہوئی کلیاں آئیے ایک بار محبت و عقیدت میں ڈوب کر بارگاہ نبوت رسالت میں جنود پاک کا نظران یقیدت پیش کر دیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام و نبینا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ بڑا اچھا کلام آپ نے عزیزی ہنر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جن کو میں پیار سے بے ہنر کہتا ہوں عزیزی راحت صاحب جو میرے کلکتے میں رہتے ہیں میرے عزیزوں میں ارام صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بہت کچھ میرے بارے میں کہا حضرت ہیں حضور ہیں قبلہ ہیں کعبہ ہیں بیٹ المقدس ہیں یہ ہے وہ ہے ہم کہاں ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں ان کے ساتھ بھی مجبوری ہے کریں جائیں مجبوری یہ ہے کہ اگر شائر اگر ناد خان کو شائر آزم نہ کہیں تو غصہ ہو جاؤ اب مولوی کو علامہ نہ کہیں تو بھگڑ جائیں مجبوراً ان کو تل کو تار بنانا پڑتا ہے سرسنگ پہاڑ بنانا پڑتا ہے آنسو کو گلاب کھانچا کو گلاب آنسو کو شراب بنانا پڑتا ہے ہماری اور آپ کی مشتارکہ خوش نشیبی ہے کہ جلسے کی صدارت بھی ایک بزرگ شخصیت کر رہی ہے جلسے کی سرپرستی بھی ایک بزرگ شخصیت بے شک سبحان اللہ جلسہ کا شک ہے دو بزرگوں کے بیچ میں ہم لوگ ہیں انشاءاللہ کسی نہ کسی کہ دھکے سے پار ہو جائے گی ہم لوگ تو بھائی پیر کے ماننے والے ہیں اور بڑے پیر کے ماننے والے ہیں یہ جلسہ ممتظم انہیں جلسہ نے بازار کے لوگوں نے غوث پاک کے نام سے منصوب کیا ہمارے پیر تمہارے پیر ان کے پیر ان کے پیر سب کے پیر پیروں کے پیر میروں کے میر پیرے پیرہ میرے میرہ میں وہ قادری ہوں کہ صرف مرگا نہیں کہتا ہوں غوث آدم کا ننانوے نام اینی ٹائم زبانی یاد رکھتا اور ہم پیر کے مخالف نہیں ہیں ہم گیا کہ سراج ملت کے مریض بھی ہیں خلیفہ مجاز بھی ہیں مجلے حضور کے ہم تو پیروں کا پاؤں دھوکے پینا اپنے لیے بیسے فق سمجھتے ہیں کچھ لوگوں نے ہوا بڑا دیا ہے کہ مولانا حنیب صاحب پیروں کی مخالفت کرتے ہیں نہیں پیر کا میں کبھی مخالفت نہیں کرتا گنگیڑی پیر بھانگیڑی پیر اس کو تو پٹک کے جان مار دوں گا پیر کا مخالف میں نہیں ہوں گنگیڑی بھگیڑی اٹھائے گیرہ شریعت کے خلاف فاسق فاجر ایسے لوگوں کے میں مخالفت کرتا ہوں اور کرنا چاہیے اور یہ ثواب کا کام ہے بے سر ورنہ پیر کا جہاں تک مانگا ہے یہ سب ہم کو جانتے ہیں ایک وہاں بھی نے ہم سے پوچھا کہ ہم پیر کو نہیں مانتے ہیں ہم نے کہا بھی ہم نمازے میں دو منٹ میں کہا کسی کتاب میں پیر کا ثبوت نہیں ہے ہم نے کہا کون کونسی کتاب تم پڑھے ہو پیلی بتاؤ کہا بخاری شریف مسلم سریعت علیہ شریف مسائی شریف ابن ماجہ ابو دعوت مسامہ محمد تاہمہ مالک محمد محمد مسلس محمد مشکاسو مسعبی صحیح اسے کتاب میں نے پڑھی ہم نے کتاب تو تم نے بہت پڑھی ہے کہ کسی کتاب میں پیر کا ثبوت نہیں ہے ہم نے کہا اگر میں ابھی دکھا دوں کتاب میں تب مولانا حباسنسا قدرہ سنیئے ابھی میں کتاب میں دکھا دوں گا مانو کا کہا مانو کا کہا بات پکی میرے پاس بخشی کمپنی کی جنتری کی میں نے نکالا اور کھول کے دکھایا ام نے کہا دیکھ پہلے ہی پیج میں دکھا ہے پیر منگل بودھ جمعراج جمعہ سنیچر اس کو پیرے نہیں نرلا اس کو پیرے نہیں سمجھے اس کو پیرے نہیں سمجھے بخاری سمجھنے چلا مسلم سمجھنے چلا جنتری سمجھے میں نے ابھی بخاری سمجھے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ لگائیے اتنا لمبا نعرہ لگائیے کہ نہ لگائیے کہ میری تخریر کا تسلسل ٹوٹ جائے اس کا بھی ذہن میں خیال رکھئے ایسا نعرہ لگاؤ کہ میری تخریر کا تسلسل باقی رہے وہ مضمون ٹوٹنے نہ پائے نعرہ لگانا چاہیے لیکن کہاں لگانا چاہیے پہلے ای بھی سمجھو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ایک آدمی ہم سے مصافحہ کرنے آیا تو وہ دکھا کہنے استغفراللہ استغفراللہ ہم نے کہا لہول پڑھتے ہیں ہم نے کہا تم استغفار پڑھے گا تو ہم کا پڑھیں گے یغفراللہ کے بجائے اتنا پڑھا لکھا تھا اور یہی ہوتا ہے نعرے میں وہہبی کے قول کی نقل کرو وہاں بڑھے گا سبحان اللہ سراسر گناہ ہے کہ نہیں نعرہ لگانے کے لئے بھی تعلیم بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور ہمارے اکثر بے وقوفی قسم کے لوگ اس ٹیٹ پر یا نیچے بھی زیادہ زور نعرے پر وہ ہی لگاتے ہیں جن کو عدیف سے ملاقات نہیں برا مت مانیے گا اس لئے نعرہ بھی سو سمجھ کے لگانا چاہیے جہاں نعرے کی ضرورت ہے وہاں نعرہ لگائیے جہاں سبحان اللہ کی ضرورت وہاں سبحان اللہ پڑھئے جہاں آمین کی ضرورت وہاں آمین پڑھئے تعلیم اسی لئے زندگی کا ہر موڑتا ضروری بے شک سبحان اللہ اب اس کا مطلب ہی مت سنیا کہ نعرہ نہیں لگائیے مگر قائدے سے لگائیے ایک دم اتنا بڑا نعرہ مت لگائیے کہ لوگ آپ ہی کترہ دیکھیں اور ہم نے ترہ کوئی جھگویں نہ کریں ہماری تخیرے چوپٹ ہو دیا بڑا پریشان ہوا وہ کہاں دیکھ کتاب میں دکھا دیا تو کہتاہ پیر کہیں نہیں ہے دیکھ جنتری میں سات دن کا ہفتہ ایک دن ہے پیر چھو دن ہے اس کا مرید جب دن کو پیر چاہیے تو مسلمان کو پیر نہیں چاہیے تو اس نے کہا کہ چستو موار کہیں پیر ہوا منگل کہیں نہیں پیر ہوا ہم نے کہی ہے تم کو پوچھنے کا ہفتہ منگل اس لئے پور نہیں ہوا کہ مصطفیٰ منگل کو نہیں پیدا ہوئے مصطفیٰ صنوار کو پیدا ہوئے ان کے خدم کی برکت سے وہ دن دنوں کا پیر ہو گیا ریش ہے سبحان اللہ اندازہ اندازہ کرو جس کا طلوع ایسا ہے اس کا جلوہ کیسا ہوگا سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے میں نے پیر منوا دیا منوا دیا ہم لمبا مناظرہ نہیں کرتے دس نٹ میں یس نو کلیر تین دن کون جھنجھٹ میں پڑھا رہے تکا پیر مان لیا ہم نے کہا تب کہا ہم مگر ہم نے کہا ابھی مگر باقی ہے بہت جلدی بول کہ پیر لوگ پھونک جھاڑ کرتے ہیں دعا تاوید ہم اس کو نہیں مانتے ہمارے پیر بھی گیا والے سراج مل بہت پھونک جھاڑ کرتے تھے ایک تاوید مانگنا جائے تین تاوید دیرتے تھے یہ گالا مدھا لگا یہ ہاتھ میں لگا لگا یہ پی لگا اور یہی ہاں حضور مفتی آزمہ ہند برین شریف کا تھا ایک تاوید دو مانگنا جائے تین تاوید دیرتے تھے کہا کہ پھونک جھاڑ میں کوئی پاور نہیں ہے ہم نہیں مانتے ہم نے کہا ابھی مانمان دیں گے دو منٹ میں آٹھ آنے ایک بھمبتی میں نے مانگوایا مولانا اور جلایا ہم نے کہا پھونک بھمبتی بجھ گئی ممتی بجھ کی ہم نے کہا پتہ ابھی تُو کہتا تب فونک میں پاور نہیں ہے الان فونک میں پاور نہیں ہے ابھی تُو فونک دے تُو ممتی بجھ جائے اچولا بجھا ہو تیری بیوی فونک دے تو چولا لہک جائے تجنیاں بیوی کہ فونک کا یہ حال ہے ایک بجھا دے ایک جلا دے ایک جلا دے ایک بجھا دے تقوش آزم کے فونک کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حوالوں کے بھونکا کیا کہنا سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اللہ کا شکر ہے اس کو ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ایک راستہ اس نے نکالا کہا مولانا آپ نے عقلی دلیل دی ہے نقلی دلیل نہیں مطلب الزامی جواب دیا حقیقی جواب نہیں دیا حدیث قرآن سے پھونک کو ثابت کیجئے ہم نے کہا الحمدللہ ایک منٹ میں ثابت کر دیں گا آدم علی السلام کا دھانچہ تیار ہو گیا وہ لو اٹھ کے بیٹھے کب کہہ پوٹ کے بیٹھے قرآن پڑھئے فَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ مَنَيْنَيْ اسْ مِنْ رُوحِ فُونکِ آدم کا دھانچہ تیار ہو گیا اٹھ کے کب بیٹھے فُونک پڑی تب ہمرے دادا تمہرے دادا سب کے دادا دادا آدم بابا آدم جب وہ پھونک سے اٹھ کے بیٹھ گئے تو 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 پوتا ہے تجھ کو کون گینے لے جب ترے دادا پھونک سے اٹھ کے بیٹھ گئے تو پوتا کو کون پوجھے اسرافیر اسلام پھونکنے کے لیے تیار ہے اسرافیر اسلام پھونکنے کے لیے تیار ہے اے بچے آگے پڑ کھرے گا میٹی گوزر ہم تمہارے ہیں تمہارا کابل ناسی کر رہا ہے ایک جگہ بیٹھے گا یونین باجی کرے گا اس کو آدھا کھڑک بیٹھائی ہے چونکہ ہم دو بیٹھو اس مندید سے گوزر چکے ہیں اسرافیر اسلام پھونکنے کے تیار ہیں اور ہم سے پوچھو قرآن سے پوچھو جس دن پھونکیں گے آسمان کا شامیانہ نیچی زمین کا بیچھاؤنا لپیٹ کے کونہ میں اور سورت چاند کا ہیلوجین بجھا دیا جائے گا بتاؤ جو فرشتہ کے پھونک میں یہ حال ہے آدم کے پھونک میں یہ حال ہے تقوصے آدم کے پھونک کا کیا کہنا اللہ کا شکر ہے اس کو پیر بھی منوا دیا اور پھونک بھی منوا دیا اس لئے اتمنان کے ساتھ بیٹھو ابھی تخیر میں نے شروع نہیں کیا ہے ابھی بھومکا باندھ رہا ہے بھومکا سمجھے اسی کو اردو میں کہتے ہیں تمہید باندھ رہا ہے چند شیر آپ مجھ سے بھی سنیے مگر اب غنر جیسی آواز کہاں تھے راحت جیسی آواز میں کہاں سے دا مگر میں جانتا ہوں کہ میرا خدا صرف آواز کو نہیں دیکھتا وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے دلیتوں کو دیکھتا ہے مجھے کہنے دو کہ وہ صرف خلوص کو دیکھتا ہے خلوص کو نہیں دیکھتا چند شیر سنیے سنیے گا کہ سوئیے گا من قبض سنیے بڑے پیر کی کیا بتائیں ہمیں کیا بتائیں ہمیں بغداد میں کیا ملتا ہے اپنے پاؤں سے جاتے ہیں کہ تم سے پانچہ مانگ کے لیتے ہیں پاؤں تمہارے پیر میں دھرت کیوں ہو رہا ہے بلی ہے یہ تخریت کے نہ جھگڑا ہے ماشاءاللہ حاجی شرافت صاحب نے شرافت کا مجاہرہ کیا اللہ ان کی شرافت نوری برکتہ فرمائے کیا بتائیں ہمیں بغداد میں کیا ملتا ہے جواب سنو غانس کے گھر سے محمد کا پتہ ملتا ہے غانس کے گھر سے محمد کا پتہ ملتا ہے اب جو تم سے پوچھے بغداد ماشاءاللہ اب تو دیوانے بھی کہتے ہیں کہ دیوانہ شاہر جب نظر آنا دے تو اس کی بڑی قیمت ہے پوچھتے ہیں بغداد کیوں جاتے ہو جواب اس کا سنو حضور کا ایڈریس لینے جاتے ہیں آپ کو بھی پتہ لینے تھا چلیے کیا بتائیں ہمیں بغداد میں کیا ملتا ہے غوث کے گھر سے محمد کا پتہ ملتا ہے اب ایک دم میں تم چوب بی بی کا روجہ رکھ لیو کچھ بولو ہم ہاں کچھ تو بولو شاہر لب ٹھیکی کرتا ہے وہ جب کھو دے گا تب تم آگے بڑھے گا اسی لئے بار باری لب کھو دے گا اور کیا ملتا ہے اس چیز پر بیٹھے ہوئے علماء کی دعاوں کا تعلیم ہوں بزرگوں کی نظر ہے چاہتا ہوں چور بھی جان کے تیرے تیرے گھر میں ولی بنتا ہے چور بھی جان کے تیرے تیرے گھر میں ولی بنتا ہے مال کے بدلے مال کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے مال کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے اور غوث پاک کس کی اولاد ہیں ہم زمیندار کی اولاد ہیں ہم گاڑی بڑے کی اولاد ہیں ہم باڑی بڑے کی اولاد ہیں ہم ہاری بڑے کی اولاد ہیں مگر سرکار کا اسے آدم کس کی اولاد ہیں ملحہ دا فرمائے تم ہو اولاد علی تم ہو اولاد علی نور نظر زہر آگے تم ہو اولاد علی نور نظر زہر آگے سلسلہ پنجہ دنے پاک سجا ملتا ہے سلسلہ نارے تکبیر نارے رسالہ جشنِ غوثل ورا شہر سنوگے زیادہ نہیں سنا ہوا ہمارے یہ عزیر دوگ ہیں جس کام کے لئے آئے ہوئے بس دیکھ شہر اور سنو بڑا پھول سجایا ہے بچوں نے پھول کا دیکھو مالے پر مالا کول پھول سجایا ہے اچھے اس کا نام کیا ہے اس کا کا نام ہے ارزو میں کامل دے اس کا نام ارزو میں کامل دے اس کا نام ہے ہار ہندی میں کہتے ہیں مادار اردو اس کا نام ہے اچھے اس کو جیتنے والے کو دیا جاتا ہے کہ ہارنے والے کو جیتنے والے کو جیتنے والے کو کا دیا جاتا ہے ہار کمال ہے بھائی کمال ہے جیتا ہے تو اس کو جیت نہ دینا چاہیے کہ ہار دینا چاہیے غور کیجئے غور کیجئے سنا رہا ہوں اس میں نکتہ کیا ہے جب تک یہ درخت میں تھا پھول ہے اگر اپنا مرکز کو چھوڑا تو یہ ہار ہو گیا مسلمانہ تمہارا مرکز بریلی ہے بریلی سے لگو رہو پھول رہو گے بریلی سے ہٹے کہ کوڑی کے تین ہو جاؤ گے دھووی کا کتہ بن جاؤ گے نہ گھر کے رہو گے نہ گھٹ کر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار یہ بھی کسی نہ کسی بھاگ کا پھول ہوگا ارے بولنا یار ہاں چاہنا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہا گا ارے کسی بھگیچہ سے آیا ہوا کی نہیں سرکار خوصے پاک بھی پھول ہیں سرکار پیرانے پیر بھی پھول ہیں وہ کس باگ کے پھول ہیں شیر چھوڑی باگ زہرہی کے باگ زہرہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول فاطمہ زہرہ کے چمن کے پھول ہیں گوھ سے پاک باگ زہرہی کے پھول ہیں ہے یہ بھی ایک پھول ان کے درباروں میں ان کے درباروں میں جنت کا مزا ملتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت ابھی آپ کہاں بیٹھے ہو اوبرہ میں نہیں ہوں میں ایک دم حدیث سے ثابت کر دوں گا کہ ابھی تم جنت کے باگ میں بیٹھے ہو یہ جگہ ابھی اوبرہ نہیں ہے یہ جگہ جنت کا باگ منا ہوا ہے میں نہیں کہتا میرے آقا فرماتی ہے اذا مررتم بے ریاض الجنت فرطعوں اے میرے صحابہ جب جنت کے باگ سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو صحابہ نے فرمایا ماں ریاض الجنت دنیا میں جنت کا باگیشہ کہاں ہے دنیا میں جنت کا باگ کہاں ہے حضور فرماتے ہیں جو نیک مجلس ہوتی ہے اللہ رسول کی مجلس ہوتی ہے یہی جنت کا باگیشہ ہے سبحان اللہ صحابہ نے فرمایا کھانے بھی نہ کرتے ہیں انتجام نہیں ہوتا ہے کہاں کھانے بھی لگا جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کھا لو کہا جنہوں نے جلسہ کرایا انہوں نے جنت سجایا جو جلسے میں آئے وہ جنت کے باگ میں آئے ہر جو علماء شورہ نے بیان کیا وہ جنت کا میوہ باگ رہے ہیں ہر جو سننے والے سن رہے ہیں وہ جنت کا میوہ کھا رہے ہیں ریشہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری بات نہیں ہے حدیث ہے اب تقریر سنو ہم سے کچھ فرمائش بھی ہے جلسے والوں کی جیسے ہمارے شورہ سے فرمائش ہوتی ہے نا اب علماء سے بھی فرمائش ہونے رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی فرمائش کی بھرپور تکمیل کریں آج کے اس جلسے کا نام کیا ہے جشنِ غوثُ الورا غوثِ پاک کے لئے نانوے نام میں ایک نام غوثُ الورا بھی ہے اس جلسے کو نسبت ہے غوثِ پاک سے اور ہم لوگوں کو بھی نسبت ہے غوثِ پاک سے اچھا ولی کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں اگارہ ہوا پاہرہ میں اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُوفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا حُمْ جَحْتَنُونَ اَلَا مَوْجُدْ ہے اچھا اِگارہ پارہ میں کہاں ذکر کیا بارہ میں کہاں نہیں کیا تیرہ میں کہاں نہیں کیا چودہ میں کہاں نہیں کیا دس میں کر دیتا نو میں کر دیتا آج میں کر دیتا اگارہ میں کہاں کیا وہ کہتے ہیں یارنی کا ثبوت نہیں قرآن سے ثبوت دے دیں سبحان اللہ اللہ نے ولی کا ذکر یارہ میں پارے نے کر کے بتا دیا کہ ہم کو بھی یارہ پسند ہے جو میرا بندہ اور بندی ہوگا اس کو بھی پسند ہوگا سبحان اللہ با 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 اس کو بھلے نہ پسند لارے تکبیر لارے رسالات جشن غسل ورہ اچھا گھڑی دیکھو گھڑی کا بنانے والا مسلمان سنی مسلمان اسی دیا اس نے بارہ تک نمبر دیا تیرہ نہیں دیا ہر جگہ گلتی میں بارہ کے بعد تیرہ اسلامیہ غسل یا مدرسہ ہے نا آپ کا ماشاء اللہ بارہ کے بعد کب رہا ہے تیرہ اس میں بارہ کے بعد پھر ایک گھڑی دیا بارہ کا سہارہ نہ لے وہ گھڑی ایک تک پہنچ نہیں بارہ کا سہارہ نہ لے گی وہ سوئی نہیں پہنچ سکتی ہے اگارہ تک پہنچو اگارہ والا تمہارا ہاتھ پکڑ کے بارہ تک پہنچا دیں گے بارہ والا تمہارا ہاتھ پکڑ کے ایک تک پہنچا دیں گے یعنی ولی سے ملو نبی تک پہنچ جاؤ نبی سے ملو خدا تک پہنچا سبحان اللہ اچھے پیارے انداز دیکھیں ولی کا ذکر کیا کہا اللہ خبردار نماز کا ذکر کیا خبردار نہیں روزے کا ذکر کیا خبردار نہیں کی خود اپنا ذکر کیا خبردار نہیں مگر اپنے دوستوں کا ذکر کیا کہا خبردار ہوشیار سعودھان یہ خبردار کہاں لکھا رہتا ہے آپ بھی دیکھئے کہ خطرناک ماشین پر لکھا رہتا ہے دینجر سعودھان ہوشیار خبردار لازنگ کا پیلٹ میں خبردار ہوشیار اور اس کے اوپر اس کے اوپر دو ہڈی اب بیچ میں کھوپڑی دو ہڈی اب بیچ میں کھوپڑی اس کے باقعہ دینجر سعودھان ہوشیار خبردار کیا مطلب اور پول کی طرح یہ پول کو مستمجھے گا اور ماشین کی طرح یہ ماشین کو مستمجھے گا جا کے بھیڑ میں جائے گا جا کے لڑ میں جائے گا نہ کھوپڑی رہے گی نہ ٹنگ ریڑے گی اللہ نے کہا یہ میرے دوست ہیں ہم آدمی کی طرح مستمجھو گے جو ان سے کھکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا جو ان سے کھکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا خبردار 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 ہوشیار خمبہ سے لڑے تھے جان گئی ماشین سے لڑے تھے ہڈ دی گئی اللہ والوں سے لڑوں گے ایمان چلا جائے گا اسلام چلا جائے گا دھوبی کا کتہ گھر کا نگات کا ہو جائے گا خبردار ہوشیار اس کے بعد چاہاں انہ انہ مانے علماء جانتے ہیں انہ مانے بے شک انہ مانے بے شک مانے انہ مانے بے شک بے شک مانے لحظہ کفی ہے کوئی شک نہیں اللہ کو ولی میں کہتا ہے کوئی شک نہیں غور کی جگہ اللہ ولی کے بارے میں کہتا ہے کوئی شک نہیں وہاں بھی بولتا ہم کو شک ہے دیوبندی بولتا ہم کو شک ہے ارے تم اس سے بڑا ہوگیا کارے اللہ کو شک نہیں تم کو شک ہے اس سے زیادہ جانتا ہے جا اللہ کو ولی میں شک نہیں غوث میں شک نہیں خاجہ میں شک نہیں بڑے پیر میں شک نہیں ایچے پیدی چپیدی کا شروع یہ لگتا ہے شک کر لے قرآن کہتا شک مت کرو ولی میں شک مت کرو دے شک اولیاء اللہ اولیاء جمع ہے ولی کا اور ولی کا کہے معنی جو لوگ سرحجامی پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں مولگی میں ایک پڑھائی ہے کتاب سرحجامی اس میں ولی کا معنی دیا احمداللہ ولی یہی اس کی تفصیل میں چھو معنی دیا ہے ہم کو الحمداللہ پچپن سال اولیاء پڑھے ہوئے ابھی بھی پڑھا سکتا ہوں شرح جانے ولی کے چھے معنی رشتہ دار بھی ہے قریبی بھی ہے اچھا ولی کے جمع اولیاء اللہ اللہ کا ولی اب ترجمہ کا ہوا بے شک اللہ کے دوستوں کو بے شک اللہ کے دوستوں کو لا خوفن علیہن کوئی خوف نہیں وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ کوئی غم نہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور متقی اور پریزگار ہوتے ہیں دے شرح سبحانہ اس آیت میں اللہ نے ولی کی شان بھی بتایا ہے اور ولی کی پہچان بھی بتایا ہے دے شرح سبحانہ ولی کی شان دیکھنا ہے قرآن کو پڑھو اور ولی کی پہچان دیکھنا ہے قرآن چکتا ہے ہے نا بابو؟ تو پڑھے گا تم نا ایتا پڑھے نی کرتا ہے ایتا اچارا اس کا کام خطم چوما چاہتا پڑھتا کہا ہے کتنا دنے پڑھتا ہے اب ہم پوچھیں ایتا ہم پریکٹیکل انٹرڈیو بھر مجمع میں انسلٹ ہو جائے گا سب چلانہ کدنا بھلا جائے گا ہم بیجت نہیں کرے گا نانا آتھانا مسلمان قرآن پہننا نہیں جانتے ہیں اور آتھانا جانتے ہیں تو چارانا ناپاک پڑھیں گے کچھ سے کھڑے کھڑے پیشاپ پڑھ کے بڑن دوز تین چھٹاک پیشاپ روز پہنٹ نے سکھا لیا مولانا ہبازت نے مولانا ہبازت نے مولانا آسرم نے کسی نے پوچھا یہ کیا بولے ہم بی آئی پی مسلمان ہیں جو کھڑا ہو کے پیشاپ کرے وہ بی آئی پی مسلمان ہیں تب تو جتنے کتے ہیں سب بی آئی پی جتنے گھوڑے ہیں سب بی آئی پی جتنے گدھیں ہیں سب بی آئی پی جتنے بوٹ ہوا بوکا ہے سب بی آئی پی جتنے کھچڑ ہے سب بی آئی پی جتنے بھولے مہراد ہے سب بی آئی پی سار جتنے بیل ہے سب بی آئی پی ابے تُو کیا بی آئی پی کتا تو تُم سے بڑا بی آئی پی سب بی آئی پی بہت سمجھ میں آئی گی نہیں آئی اللہ پاک نبی پاک علی پاک ولی پاک غوث پاک پیر پاک خاجہ پاک برتیر پاک مکہ پاک مدینہ پاک کچوچہ پاک مریلی پاک گاغر پاک چادر پاک عقربتی پاک ممبتی پاک کچڑا پاک مریلی پاک سربت پاک قرآن پاک حدیث پاک سب پاک یہ کھڑے کھڑے پیشات کر کے نا پاک اب بات پناوے گا سنیے گا بابری مسجد کے لیے جان دے 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 اس کا بھاسن سنیے بابری مسجد کے لیے جان دے 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 اس کو بولیے کہ جان مد دو اس تینجا ٹھیک سکڑو تم کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے اس تینجا ٹھیک سکڑو ابے جو آدمی اپنا بدن پاک کرنے کے لیے دو چلو پانی نہیں خرچ کرے گا اُجان دے گا اُلوے نہ بنا رہا ہے ہندوستان میں پانی کی کمی ہے گانگا کا پانی جمنا کا پانی ندی کا پانی نالا کا پانی طالاب کا پانی چاپکر کا پانی ٹھیوڑل کا پانی مسپلتی کا پانی کھوڑا کا پانی دو چلو لے کے دھو نہیں شکتا ارے کربلا کے میدان میں تھا پانی نہیں ملو لہا تھا ایک آدمی کلکتہ ایک آدمی کا باپ مر گیا کلکتہ بھی عجید شہر جتنا بڑا شہر ہے نا اتنے بڑے بڑے اُلو ہاں انٹرنیشنل اُلو وہیں ملتے ہیں جتنا بڑا شہر اُلو تنے بڑے بڑے بیوکوف وہاں ایک آدمی کا باپ مر گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا دوست کہا کیا ہے کہ میرے اببہ کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا تو ہم کہا کریں تم بڑے اببہ مر گئے تو ہم کہا کریں کہا ان کے جنادے کی نماز میں آ جاؤ گے تو اس نے کہا کہ تم پہلے کہیں نہیں بولا ہم نہا لیتے اب پہلے کب بولے گا باپ جب مرے گا تب ہے نہ بولے گا جب مرنے کو پہلے ہی بولے گا میرے باپ مرنے والا ہے تو انہا ہوا کے تیار ہو جاؤ اس کو کام آ دیں کہ تُوپے سام لپیٹے ہو گا ہے ہس کر میری بات نہ ٹالو گہرائی میں اُتر کے سیچو مسلمان اور نافات رہے ہیں یہ کتنے شرم کی بات ہے اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کم سے دب ہر مسلمان کو اینی ٹائم پاپ رہنا چاہیے پتہ نہیں کب موت آ جائے کب روح نکل جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول اللہ واہ کیا نعرہ لگایا آپ نے طبیعت مست ہوئی مل 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 مکھی نہیں بھاگو اے رہی تو نعرہ ہو لگاتا ہے جو ڈبا کا دودھ پیتا ہے تو ممہ کا دودھ نہیں پیتا ڈبا کا دودھ پیتا ہے اکھوانس ہو نعرے لگاو کہ علاقہ دھل جائے کہ سنی برائل جی کا جلسہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے لگاو نعرے لگاو نعرے لگاو تو اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں کوئی گم نہیں ان کی پہچان گا ہے اللہزین آمنو وکانو یتقون متقی ہوتے ہیں پرہزگار ہوتے ہیں ولی کی شفت قرآن سے پوچھو اور ولی کی شان قرآن سے پوچھو بے شک بہان اللہ بہان اللہ جب بلتے ہیں قرآن سے وہ لیدم قرآن سے بول رہا ہے کہیں سے کوئی پھٹ پھٹ نہیں وہ کمبر قرآن بول رہا ہے پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں موسیقی